میں آپ کو حضورﷺ کا دیا ہوا ایک نسخہ دینے جا رہا ہوں میں آپ سے کوئی قسم نہیں لیتا ہاتھ نہیں اٹھواتا لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ عظم کریں کہ حضورﷺ کی جانب سے جو پھول ملیں گے جھولی میں ڈال لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو عمل کر کے دیکھیں اگر شفا نہ ہوئی میرا گریبان پکڑ لیں کیونکہ حضورﷺ جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ لاکھوں فرامین رسولﷺ کا خلاصہ ہے میرے حضورﷺ نے رشاد فرمایا من حسنِ اسلامِ المرعِ ترکوہو مالا یعنی ہے کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو ترک کر دیں تو پھر اسلام کا حسن اسے نصیب ہوگا ایک تو اس کی جو ہے وہ تشریح علماء کے طرح پہ ہے نا لیکن آج میں اس حضیث کی کسی علمی بحث میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا اس کی عملی بحث میں ہم سب پڑھتے ہیں جب یہاں سے جائیں گے آپ اپنے گھر پہنچیں گے تو یہ کام آپ نے کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کی ہے میری عرض آپ ڈالیں گے نہیں اور پھر جب شفا ہوگی تو مجھے دعائیں دیں گے تو آج شام کو کاغذ لے کے بیٹھیں اور سویر سے لے کر اس وقت تک اپنے معمولات لکھیں کہ میں نے سویر سے لے کر اس وقت تک کیا کیا ہے کتنی مرتبہ کھانا کھایا ہے پانی پیا ہے کس سے بات کی ہے کتنا سویا ہوں کہاں گیا ہوں کہاں اٹھا ہوں کہاں بیٹھا ہوں کسی نے جو ہے وہ کوئی چائے والے کھوکے پہ پونہ گھنٹا گزارا ہوگا چائے پینے گیا وہاں جیوں بیٹھا اور سیاسی باتیں چڑھ گئیں کسی نے سوشل میڈیا پہ کچھ وقت گزارا ہوگا وہ بھی لکھے کہ میں نے آج یہ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا تو آج کی ساری فرست چوبیس گھنٹیں کی نہیں صبح سے لے کے سونے کے وقت تک بارہ چودہ گھنٹیں کی فرست بنائیں اور پھر اس کے اوپر نشانی لگائیں اس میں بے مقصد چیزیں کیا تھی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی جن سے مجھے نہ دین کا فائدہ ہوا نہ دنیا کا فائدہ ہوا نہ میرے جسم کو کوئی تقویت ملی نہ روح کو طاقت ملی نہ وہ میرے اخلاق کے صدارنے کا سبب تھی یہ کام میں نے کیوں کی اپونا گھنٹا یہاں کیوں بیٹھا رہا یہ چیز میں نے کیوں دیکھی یہ کام میں نے کیوں دیکھا فلاں کو گھور کے کیوں دیکھا فلاں کے بارے غلط کیوں سوچا تو آج کی فرست میں دیکھیں چھے چیزیں پانچ چیزیں چار چیزیں دو چیزیں دس چیزیں آپ دیکھیں کہ اس میں لا یعنی ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں تھا تو آپ ان کو نشان لگا دیں اور یہ عظم کریں کہ کل یہ نہیں کروں گا اگلے دن پھر وہ تو آپ یہ گھنم نہیں کریں گے جب پکہ ارادہ کر چکے ہیں تو اگلے دن پھر معمول سے دن آپ کا گزریں تو جب شام کا وقت ہو تو پھر دوبارہ کاغذ کلم لے کے بیٹھ جائیں اور لکھیں آج میں نے کیا 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 آج آٹھ چیزیں نکلی ہیں تو کل کوئی اور نئی چیزیں پانچ چار اور آ جائیں گی تو ان کو بھی کاٹنے کہ پرسوں یہ بھی نہیں کرنے صرف آٹھ دن اگلے پیر تک روزانہ شام کو دن کے معمولات لکھیں اور ٹک کرتے جائیں کہ یہ ٹھیک میں نے کیا اور یہ میں نے غلط کیا ہے اور یہ لا یعنی تھا یہ میں نے کل نہیں کرنا آٹھ دن گزرنے کے بعد جب آپ یہاں اگلے پیر آئیں گے تو آپ کا چہرہ تم تمہ رہا ہوگا یہ صرف آٹھ دن کا نسخہ ہے آٹھ دن یہ نسخہ استعمال کریں آپ کو جینے کا مزہ آ جائے گا صبح اٹھیں گے ہشاش بشاش سوئیں گے تو گوڑی نیند آئے گی نہ دل پر کوئی بوجھ نہ دماغ پر بوجھ نہ کوئی ضمیر پر بوجھ تو پھر ظاہر ہے جو فارغ بچے گا وقت آپ کہیں گے کس میں میں نے کھوکے پہ بھی نہیں بیٹھنا نائی والے ہمام پہ بھی نہیں بیٹھنا وہ فضول کام یہ بھی میں نے نہیں کرنا تو پھر کیا کریں گے تو وقت ایسے تو گزرتا نہیں پھر محمد عربی پہ درود پڑھنے لگ جائیں پھر قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے ہم صرف آٹھ دنس کی مشرق کر کے دیکھ لیں تو پھر دیکھنا کہ زندگی کتنا لطف دیتی ہے